بیہار کہاں ان کا بلتا ہے ان نے دولہ نہیں دہیا اور بیہار نے کہا چاہتا ہے کہ بیہار نے ان تیزو ہوتھ پڑھ دیا جا ہے اور بیہار صحیح ان کا صفحہ ہے شیر بیہار کہے جانے والے لالو یادہو آج گرجے اور کیا خوب گرجے کہتے ہیں شیر کا عمر کچھ بھی ہو جائے وہ گرجنا نہیں بھولتا اور وہ بتانا نہیں بھولتا کہ وہ شیر ہے اور بیہار اگر جنگل کی راجنیتی ہے تو اس جنگل کا شیر لالو یادہو ہی ہے لالو یادہو کس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں پردان منتری موڈی کو اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے مگر آپ دیکھ رہے ہیں تا انڈیا ٹاپ میرا نام حمزہ ہے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے اب آتے ہیں لالو یادہو کی اس بات پر جب لالو یادہو آج ایک کتاب کے ویموچن پر گئے تھے جو نتیش کمار پر لکھی گئی کتاب تھی لالو یادہو گیان بھون سے اس کتاب کے بارے میں بولتے بولتے جو بات لالو یادہو نے کہی وہ نتیش کمار اور باقی نیتہ تو سن کر خوش ہوں گے اور پی ایم موڈی کان کھل کر سن کر دکھی ہو رہے ہوں گے لالو یادہو نے کہا مد بھولی یہ بیہار ہے توڑ دیجئے گا سان ہے جی یہ بیہار ہے نا ہمراہ سانسط کو توڑ دیجئے گا اور یہاں لالو یادہو ہے مطلب لالو یادہو کا بھاشن یاد کیجئے 2015 کا وہ بھاشن یاد آ گیا جب وہ گانی میدان میں ریلی میں کہہ رہے تھے جس یادہو کو بحیث نہیں پٹک پایا اس کو پی ایم موڈی پٹک دیں گے مطلب اس ٹیم پی ایم نہیں تھے موڈی موڈی جی پٹک دیں گے کیا اب پھر سے کھلا چیلنج دیا ہے پردان مندرے موڈی کو لالو یادہو نے لالو یادہو نے کہا یہ بیہار ہے یہ مہاراست نہیں یہاں ہمارے سانسط کو توڑ دیجئے گا کھیل ہے کیا مطلب لالو یادہو سیدھا آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ چیلنج دے رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اگر موڈی جی کا اور بھاجپا کا کسی نے رت روکا ہے تو وہ لالو یادہو ہے وہ جگہ بیہار تھا یاد کیجئے جب لال کرشنہ اڈوانی اپنا رت لے کر نکلے تھے سارا راج نتمستق ہو کر ان کو رستہ دے رہا تھا مگر وہ بیہار تھا جہاں پر اس رت کو روک کر لال کرشنہ اڈوانی کو ہلیکاپٹر سے واپس بھیج دیا کہا تھا اور کہا تھا آپ آرام کیجئے آپ کا ہے پریشان ہو رہے رت آپ کا یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا اس کے بعد لالو یادہو بیہار کی راج نیتی میں کدعور نیتا بنے اور لالو یادہو کا آج کا بھاشن یاد دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ شیر بڑھا نہیں ہوا ہے شیر شیر ہے اور اس کو جنگل میں دہارنا اور جنگل میں راج کرنا آتا ہے اگر کوئی بھول رہا ہے کہ لالو یادہو شاید راج نیتی میں ایکٹیو نہیں تو اس کے لئے یہ سب سے بڑا بچپنا ہوگا بچپنا اس لئے کیونکہ لالو یادہو کا آج کا بھاشن یہ بتا رہا ہے لالو یادہو بھلے ہی نہ لوگ سبھا نہ بیدہان سبھا جاپ گئے پائے ہو وہاں نہیں پہنچ پائے ہو ابھی کیونکہ کچھ وجہ تھی مگر لالو یادہو نے بتا دیا کہ وہ راج نیتی چلانے والا نیتا وہی ہے پی اے موڈی یا ان کے چانک سے نہیں ڈرتے بیہار ہے بیہار ارتی چڑیاں کو ہلدی لگاتا ہے یہ لالو یادہو کا ایڈالوت تھا اور پھر سے لالو یادہو نے جو کہانی کہی ہے جو بات کہی ہے بھاجپا امیت شاہر موڈی کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوگی باقی آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں جوڑے رہے ہمارے ساتھ تب تک کے آپ کا بہت بہت دھنیوا